اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں امام زامین و سامین امام علی رضا علیہ السلام کی خصوصاً زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارکاہ میں شہادت امام علی رضا کی بے پناہ تازیت پیش کرتے ہیں مومنین کے خدمت میں ایام شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے تین دن کا بے انتہا مختصر اور پر اثر مجارب و جلالی ترین عمل و وظیفہ امام علی رضا علیہ السلام کا لے کر آئے ہیں ایسا وظیفہ عمل یہ ہے کہ اس وظیفہ عمل کو کرنے والی کے لئے غیب سے صدائے کن فیقون آئے گی کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا ستر ہزار حاجات آپ کی سات سیکنڈ کے اندر اندر سیفن سیکنڈ کے اندر اندر آپ کی سیونٹی تھاوزن حاجات قبول و مقبول کر دی جائیں گی مومنین اس عمل کی کرامات خود دیکھیں گے ناممکن ترین جیسی بھی آپ کی حاجات ہوں گی آپ کی قبول و مقبول کر دی جائیں گی تین دن روزانہ مومنین نے اس عمل کو کرنا ہے پندرہ سے لے کے سترہ سفر تک یاد رکھیے گا پندرہ سفر سے لے کے سترہ سفر تک ففٹین سفر ٹو سیونٹین توف سفر تک روزانہ مومنین نے اس عمل کو کرنا ہے ہر قسم کی بیمارک تندستی کاروباری مسئلہ مسائل فاقع نوکری نہ ملتی ہو زندگی نے پریشان کر دیا ہو آپ ہر طرح سے بے سہارہ ہو نا امید ہو بے بس ہو تو مومنین تین دن تک روزانہ اس عمل خاص کو کریں مومنین خود دیکھیں گے کہ کس طریقے کا غیبی مدد والا عمل ہے آپ کے مسئلے فوراں کے فوراں حل ہوتے چلے جائیں گے آپ کی حاجات فوراں کے فوراں قبول و مقبول ہوتی چلی جائے گی امام علی رضا علیہ السلام کے اس خاص ترین ذکر و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر پندرہ سے سترہ سفر ففٹین تو سیونٹین تو آف سفر تین دن لگاتار کرنا ہے تین دنوں میں پورے دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے امام زامین اور سامین امام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود کے درمیان میں اس ذکر کی تلافت کرنی ہے سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی سکرین پر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا بے انتہا موجزاتی اور حاجت روائی والا یہ ذکر ہے اور وہ ذکر ہے مومنین نے سو مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے خداوند مطال بحق امام علی رضا امام زامین اور سامین کے مومنین کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کردے گا بلاو مسئیبت و پریشانیوں کا خاتمہ بھی کردے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین